عورت مادہ ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے خجور کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ نر کا بور ضروری ہے اگر وہ نرڈہ رہ جائے تو اس کو بھی باقیدہ پھل نہیں لگتا ہے خدا کی شان ویسے بھی علماء نے بڑی لنے تحقیق کی ہے یاد رکھیں انہیں کہا کہ خجور جو ہے نا یہ انسان سے مشابہ ہے کیا معنی انسان کا ہاتھ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے ٹان کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے لیکن گردن کٹ جائے پھر زندہ نہیں رہ سکتا ہے خجور کی بھی در در شاخیں کار دو کھڑی رہے گی لیکن اوپر سے اگر کار دو تو مر جائے گی تو اس کی بھی گردن کٹ رہے تو مر جائے گی دوسرا ہر جانور جھک کے پانی پیتا ہے صرف انسان ہے جو اوپر سے پانی پیتا ہے اسی طرح خجور ہے ہر درست زمین سے پانی رہتا ہے خجور آسمان کے پانی پہ جنتا رہتا ہے اس لئے انہوں نے کہا اس کو انسان سے بڑی مشابہت ہے اس لئے انسان کے لئے یہ سب سے بڑی اور اچھی سے اچھی غزہ ہے اور خاص طور پر خجور اجوہ ہے برنی ہے سرفانہ ہے یہ تو بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی سات دانے صبح اجوہ خجور کے کھائے اس دن ظاہر بھی اثر نہیں کرے گی اور جادو بھی اثر نہیں کرے گی اور ابتدائے دور میں حضور پاک کا اور صحابہ تو غزہ ہی صرف خجور تھی یعنی خجور کھائی پانی پی لیا بس یہی رضا تھی یہی روٹی تھی یہ تو اب ہمارا ہے نا کہ دس دس کھانے ہوں اور دو دو کلو چار آدمی کھا جائے تو اس وقت تو یہ آدم نہیں تھا اسی لئے وہ لوگ صحت مند تھے نہ ان کو الحمدللہ کبھی اٹیک ہوا نہ ان کو کبھی دل کا دورہ پڑا نہ ان کو کبھی کنسر بنا یہ جو تم نے مرقبات بنا کے کھانے شروع کیا ہے ساری اسی کی محرمانی ہیں کہ اس میں مرچے ہیں اور مثالیں ہیں اور نمک ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان بیماری ہوں گھر بن چکا ہے